عزیز دوستو اسلام علیکم جگر مراد آبادی اس کا اصل نام علی سکندر تھا چھے اپریل اٹھارہ سو نوے کو مراد آباد میں پیدا ہوئے مقامی مکتب سے اردو فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی اور بارہ تیرہ سال کی عمر سے ہی شائری کرنے لگے شائری کے شوق کو بڑھانے میں مشہور صوفی شائر اسغر گھنڈوی کا بہت بڑا کردار ہے جگر مراد آبادی پندرہ سولہ سال کی عمر سے شراب نوشی جو ہے وہ کرتے رہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ انقلابات سے برپور ہے جگر کی شائری کا اصل رنگ ان کی غزل میں نظر آتا ہے اور غزل میں محبت کا جذبہ ان پر چھایا ہوا ہے جگر ایک شعر میں لکھتے ہیں دنیا کی جفایاد نہ اپنی ہی وفایاد اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوایاد ان کا پہلا شعری مجموعہ داغ جگر انیس سو بائیس میں شائع ہوا جس پر مولانا عبدالسلام ندوی نے تعریفی نوٹ لکھا دوسرا مجموعہ شولہ تور انیس سو بتیس میں علی گر سے چھپا اس مجموعے کے سرورک پر یہ شعر لکھا ہے حجوم تجلی سے معمور ہو کر نظر رہ گئی شولہ تور ہو کر تیسرا شعری مجموعہ انیس سو چون میں آتش گل کے انوان سے دھاکہ سے شائع ہوا اس مجموعے میں رشید احمد صدیقی کا ایک طویل مضمون جگر میری نظر میں اور آل احمد سرور کا ایک دیباچہ بھی شامل تھا اسی مجموعے آتش گل کو پھر انجمن ترکیے اردو نے انیس سو اٹھاون میں دوبارہ چھاپا اور اسی مجموعے پر جگر کو سہتیہ اکیڈمی ایوار سے نوازا گیا جگر جو ہے نو ستمبر انیس سو ساٹھ کو گوانڈا میں انتقال کر گئے مگر جو چسپ بات یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ انیس سو اٹھاون میں دو بار ان کے مرنے کی خبریں اس حد تک پھیلتی رہیں کہ اخوارات اور رسالوں میں ان کے حوالے سے تازیتی پیغامات تک شائع ہو گئے مگر بعد میں ان کے وفات کی خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئیں اس حوالے سے مشہور مزہ نگار شوکت تھانوی نے روزناوہ جنگ میں ایک دلچسپ تفسرہ کرتے ہوئے لکھا پہلی خبر کے بعد جگر صاحب کی عمر بیس سال بڑھ گئی تھی اور دوسری خبر کے بعد پھر کم از کم بیس برس کے اضافے کی توقع ہے اگر شوکت تھانوی کی یہ جو خواہش تھی یہ مکمل نہ ہو سکی اور جگر مراد آبادی مزید بیس سال زندہ نہ رہ سکے شکریہ شکریہ